بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یا سر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہو قولی آج ارادہ ہے ایک قرآنی داستان آپ کی خدمت میں ارز کرنے کے قرآن میں ہے یہ داستان ایک بادشاہ کا واقعہ ہے ایک نبی کا واقعہ ہے دولت کا واقعہ ہے دولت مند کا واقعہ ہے اور کیا ہے یہ آپ سنیئے میں سیدھا آتا ہوں داستان پر چونکہ یہ راتہ جس طرح ہم نے ارز کیا پہلی رمضان سے اب تو اختتامی وقت شروع ہو گیا ہے یہی ہے کہ افطار کے سیکوڑن میں قرآن مجید کی جو مختلف صورتوں میں مختلف واقعات ہیں وہ آپ کی خدمت میں ارز کریں تو ہم نے آغاز کیا تھا سور بقرہ سے سور بقرہ میں اور کا واقعہ پہ خدمت میں ارز کیا کل سور یاسین کی داستان ختم ہوئی آج سنیئے قرآن میں موجود ایک اور داستان یہ ایک بادشاہ کا قصہ ہے بادشاہ کا نام ہے قارون قارون بادشاہ کا نام غالباً سنا ہوا ہوگا لیکن داستان سنیئے دور ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیرون کس طرح بنی اسرائیل پر یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ظلم دھاتا تھا یاد ہے سب تو لیکن ویری انٹرسنگلی یہ جو ہے قارون ہے یہ خود بنی اسرائیل سے تھا یہ خود بنی اسرائیل سے تھا قارون دولت بے سا دولت پہ گھمند اس سے بھی زیادہ یعنی گھمند اتنا تھا کہ اپنی قوم پر یہ بڑتری کے اظہار کے لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عام طور پہ معمول سے ایک بالشت زیادہ لباس پہنتا تھا صرف گھمند کے اظہار کے لیے اور ظاہر ہے کہ تھا یہ فیرون کی سائٹ پہ اب آگے بڑھتے ہیں مال و دولت کتنا تھا اس کے پاس مال و دولت بے حساب تھا اس کے پاس اور کبھی کبھی ہم مہاورتن یہ جملہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بے حساب مال و دولت یہ میں نے مہاورتن نہیں کہا ہے اس کے پاس ایکچولی اتنا مال و دولت تھا جس کا حساب کرنا ممکن نہیں تھا یعنی کہ میں اب آگے جو باقیہ جب آگے بڑھے گا تو یہ مختلف آیات کا مفہوم ہوگا مال و دولت اتنا تھا کہ یہ بتایا گیا یعنی قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیئے کتنے خزانے اتنے خزانے دیئے کہ ان کی کنجیاں یعنی کہ خزانہ نہیں خزانے کی کنجیاں خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتی تھی خزانہ نہیں خزانے کی چابیاں ایک جماعت کو اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا اتنا پیسہ تھا اس کے پاس اتنا مال اور دولت تھا اس کے پاس اچھا یہ بھی آتا ہے کہ لوگ اس سے نصیت بھی کرتے تھے چونکہ اس کے مال اور دولت تھا لیکن اپنے مال اور دولت پر اتراتا بہت تھا گھمن بہت تھا غرور بہت تھا تو لوگ اس کو سمجھاتے بھی دیں اب میں آگے بڑھتا جاتا ہوں اور آپ بس یہ سنیے کہ آپ آیات کا ترجمہ مفہوم بھی سن رہے ہیں اور واقعہ بھی سن رہے ہیں ساتھ ساتھ تو لوگ اس کو سمجھاتے تھے کہ مت اترا ہے کرو اتنا اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا یہ جواب دیتا تھا اور جواب کیا دیتا تھا کہتا تھا کہ بھئی یہ جو مال ہے میرا یہ جو دولت ہے یہ جو پیسہ ہے یہ جو آسائش ہے بھائی یہ مجھے میری عقل کے زور پر ملا ہے میرے علم کے زور پر ملا ہے یہ میری اپنی اگر میں اپنے الفاظ میں کو میری اپنی سمارٹنس ہے میرا اپنا کمال ہے یعنی میں یہاں رکھ کر ایک جملہ کہہ لینے دیتے ہیں مجھے کہ اگر آج کے دور میں کسی کو اپنا مال یعنی آج کے دور میں اگر کسی کی یہ لوجک ہے کہ یہ جو مال ہے یہ میں نے اپنی سمارٹنس سے بنایا ہے یہ جو پیسہ ہے یہ میرا اپنا کمال ہے کی سوچ میں عمل پہ رہا ہے پھر وہ کارون کی سوچ کارون یہی کہتا تھا میرا اپنا علم ہے میں نے پیسہ منایا ہے یعنی وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اتنی دورت مجھے ستنی دی ہے کہ اس سے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق میں ڈیزرف کرتا ہوں میں ڈیزرف کرتا ہوں یہ دورت اس لئے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا اللہ مجھے نا نوازتا تو یہ قارون کا یہ عالم موسیٰ علیہ السلام سے اس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ دشمنی میں ست تک چلا گیا کہ اس بدبخت نے ایک بدکار عورت کو اس بات پر تیار کیا کہ وہ نوازم اللہ اللہ کے نبی پر تحمت لگائے پھر یہ ہوا ایک مجمع میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیت کر رہے تھے بھرے مجمع میں اس عورت نے اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس طرز کی کوئی بات کی موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو بلایا اس کو خدا کا واسطہ دے کر اور اس کو اس کی تحمت کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے جہنم کی وعید سنا کر کہا کہ تو سچ سچ بتا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی ہے تو نے یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا اللہ نے اس عورت کے دل میں خوف پیدا کر دیا اس عورت نے بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پاک باز ہے مجھے قارون نے اپنا بے پناہ مال اور دولت دے کر یہ بات کہنے پر مجبور کیا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر تحمت لگا کر ان کی ناموس پر دھبا لگانے کی کوشش کرو تو یعنی کہ یہ دولت مند بھی ہے یہ منی اسرائیل سے ہے یہ بادشاہ بھی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بھی ہے اور یہ اس گریوی سوچ کا آدمی بھی ہے کہ اس نے اللہ کے نبی پر تحمت لگانے کے لئے کسی کو استعمال کرنے کی کوشش کی اب آگے بڑھتی ہے داستان ایک مرتبہ یہی قارون موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے یا کئی سے گزر رہا تھا جب آپ اپنی قوم کو کچھ نصیتیں فرمانے تھے موسیٰ علیہ السلام اور یہ قارون وہاں سے گزر رہا ہے میں اب آپ سوچا رہا کہ اگر قارون گزر رہا ہے وہ آدمی جس کی دولت کا یہ عالم ہے کہ چابیوں کے لئے ایک الگ سواری ہوتی ہے تو اس کے کافلے کا کیا عالم ہوگا وہ کیا اکیلے ایک گھوڑے پر تو نہیں جا رہا ہوگا شہانہ سواری ہوگی لوگ آگے پیچھے آج کل کی اگر میں بات کہوں تو پروٹوکول گاڑیاں پتہ نہیں بھرپور پیسہ لوگ آگے پیچھے سب کچھ عظیم شان سواری آ رہی ہے قارون کی گزر رہی ہے وہاں سے قارون کی سواری اس جگہ سے گزر رہی ہے بادشاہ کی بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں نظارہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایسا واقعہ ہے جس سے میں اور آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہوتا ہے نا میں بیٹھے پروٹوکول گزر رہا ہے بڑا کسی کا سو گھاڑیاں گزر رہی ہیں لوگوں نے دیکھا اور لوگ دیکھتے ہی رہے گئے اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اور یہ آیت کا ترجمہ ہے کہ جب قارون جو ہے بڑی آسائی بڑی تھاٹ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے کاش ایسا مال ہمیں بھی مل جائے قارون تو بڑا نصیب والا ہے یہ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے کیا کہنے ہوئے اتنا مال ہو تو کیا ہی زندگی کا مزا ہو کتنا نصیب والا ہے جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں قارون وہاں سے گزر رہے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو ان لوگوں کو وہاں موجود کچھ اور لوگوں نے جو اللہ والے سے سمجھایا کہ دیکھو اچھا انسان کے ہاں اللہ کے پاس جو عجر ہے نا وہ اس دولت سے بہت بڑھ کر رہے ہیں تو اس طرح دولت کی تمنہ نہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا قارون تو نے ایسا کیوں کیا یہ بدبخت جواب دیتا ہے کہ اگر آپ کو نبوت اگر آپ نبوت کی وجہ سے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اگر نبوت کی وجہ سے مجھ سے افضل ہیں میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں اتنا گھمڑ کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ وہ قارون یہی پر خاموش نہیں ہوا بلکہ اس نے باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کرنے کی جسارت کی کل تحمد کی جسارت کر رہا تھا آپ چیلنج کی جسارت کر رہے ہیں کیا کہتا ہے کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ چاہیں تو ایسا کرتے ہیں ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بددعا کرتے ہیں اس کی جرت دیکھ رہے ہیں یا ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کس کا کہاں پورا ہوتا ہے اس کو اپنے مال اور دولت پر اتنا کونفیڈنس ہے یہ اپنے آپ کو واقعی اتنا بڑا سمجھنے لگائے کہ یہ چیلنج کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو کہ آئیں بددعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میں قصہ مختصر کر رہا ہوں وہ دن آ گیا موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے قارون بھی میدان میں نکلا یہاں موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں وہاں قارون کا لشکر ہے اب سب منتظر ہیں کہ اگلے لمحات میں ہونے والا کیا ہے سب کی نظریں کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہے کوئی قارون کو دیکھتا ہے سب دیکھتے ہیں کہ ابھی ہوگا کیا اب اس بخت بخت نے قارون نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کچھ کہنے کی کچھ الٹی سیدھی بات کہنے کی جسارت کی پوری نہیں ہوئی یہ معاملہ ہو گیا ایک اب کیا ہوا اب قارون نے کچھ کہا وہ پورا نہیں ہوا لوگ دیکھ رہے ہیں کبھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کبھی قارون کو دیکھتے ہیں اب کہانی کا اصل مرکزی ہے اب موسیٰ علیہ السلام گویا ہوئے اب موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کہنا شروع کیا کیا کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی نے کہا خدا وندہ زمین کو حکم دے کہ زمین کو حکم دے کہ میری عطاعت کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ایسا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار دے دیا کہ زمین موسیٰ علیہ السلام کے عطاعت کرے اب کیا ہوا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون کھڑا ہے اس کی فوج کھڑی ہے لوگ کھڑے خزانہ کھڑا ہے اس اپنے محل کے پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے زمین انہیں پکڑ لے ابھی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا لوگوں نے عجیب نظروں سے دیکھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اے زمین انہیں پکڑ لیں زمین سے کون بات کرتا ہے لوگوں نے لیکن عجیب منظر دیکھا اب زمین میں کچھ حرکت ہونا شروع ہوئی زمین میں حلچل ہونا شروع ہوئی بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں قارون کی فوج بھی یہ نظارہ دیکھ رہی ہے یہاں تک کہ اب قارون کی فوج نے خود نے زمین کی حلچل کو محسوس کرنا شروع کیا اب کیا ہوا انہوں نے اپنے جسموں کو ہلتا محسوس کیا اب کیا ہوا جن چہروں پر اب تک مسکراہتیں تھی تنز تھی غرور تھا تکمر تھا وہاں اب گبراہت کے آثار نمائی ہونا شروع ہوئے یہاں تک کہ اب کیا ہوا زمین نے قارون اور اس کے سادھیوں کو گویا جکڑنا شروع کیا گویا پکڑنا شروع کیا لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں قارون اور اس کی فوج گھبرا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ ابھی وہ یہ سب محسوس ہی کر رہے تھے مگر زمین کا ہلنا بند نہ ہوا دوسری طرف کے لوگ دیکھ رہے ہیں انہیں یہ زمین کی حرکت متاثر نہیں کر رہی انہیں متاثر کر رہی ہے یہاں تک کہ اب ان کے نصف جسم زمین کے اندر دھز گیا یہ کیسا عذاب ہوگا یہ کیسا منظر ہوگا یہ کیسی صورت ہوگی کہ جہاں پر وہ شخص جو اب سے کچھ دیر پہلے تک اللہ کی نبی کو چیلنج کر رہا تھا وہ شخص جو اب سے کچھ دیر پہلے تک کتنی بڑی سواری کے ساتھ گم رہا تھا وہ شخص جس کا یہی عظیم و شان محل سامنے کھڑا ہے وہ زمین کے اندر دھسا ہوئے آدھا بات یہاں ختم نہیں ہوئی زمین کا ہلنا جاری رہا سلسلہ جاری رہا قارون اور اس کی فوج عظیم و شان فوج جسے وہ کہتا تھا زمین میں دھسے چلے جا رہی ہے دھسے چلی جا رہی ہے اب وہ فوج جو کچھ نموں پہلے تک سمجھ رہی تھی کہ ہمارے پاس مال ہے دولت ہے پیسہ ہے طاقت ہے جو چاہے کر سکتے ہیں جو کچھ نموں پہلے زمین پر اکڑ کر چل رہی تھی اب وہی زمین ان پر تنگ ہو رہی ہے بگر وہ بے بس ہیں ان سے کچھ نہ بن پا رہا تھا یہاں تک کہ اب وہ فوج کندوں تک زمین کے اندر چلی گئے اب اس منظر کی ہولناکی مہور اضافہ ہو گیا کہ کندوں تک فوج زمین کے اندر چلی گئے اب تک فوج اندر گئی ہے لیکن اس کا عظیم الشان خزانہ وہی پڑا ہے اب کیا ہوا اب موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا قارون کو اس مال اس دولت میں بڑا ناس تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون کی دولت کو خزانے کو مال کو جس پر اسے بہت ناس تھا اے زمین اسے بھی اپنے اندر سمو لے اور پھر زمین میں کندوں تک دسے قارون اور اس کی فوج نے دیکھا کہ وہ خزانے جس پر انہیں بہت ناس تھا وہ جس کے بلموتے پر انہیں یقین تھا کہ وہ کچھ بھی کر لیں یہ خزانہ انہیں بچا لے گا وہ خزانہ ان کی آنکھوں کے سامنے زمین کے اندر دسنا شروع ہو گیا زمین بوس ہونا شروع ہو گیا کچھ ہی لمحے بعد قارون اپنے لشکر اپنے خزانے سمیل اپنے گھر سمیل مکمل طور پر زمین کے اندر چلا گیا زمین اوپر سے ہمار ہو گیا معاملہ ختم معاملہ ختم جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں سب زمین کے اندر چلے گئے زمین ہمار ہو گئی بس میں داستان ختم کر رہا ہوں قرآن کریم نے اس موقع پر کہا اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہیں کر سکی نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا آخری جملے آپ کو یاد ہے عرض کیا تھا میں نے کہ قارون کی سواری گزر رہی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کیا بات ہے کیا نصیب ہے کاش اتنے پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں بس داستان کا اختتام آپ اسی پر سنیے کہ اب آپ دیکھئے کہ انہی لوگوں نے انہی لوگوں نے جو پہلے واہ واہ کہہ رہے تھے اب انہوں نے کیا کہا یہ بھی قرآن نے بتایا قرآن نے جس طرح اس کے دھسنے سے پہلے ان لوگوں کی کیفیت بیان کی تھی ویسے ہی اس کے دھسنے کے بعد ان لوگوں کی بھی کیفیت بیان کیے فرمایا وہ لوگ جو اس کے رتبے کی تمنہ کرتے تھے کہنے لگے ہائے شامت خدا جسے چاہتا ہے رسط دیتا ہے جس پر چاہتا ہے رسط تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی آج زمین میں دھسنا پڑتا قارون کی داستان ختم ہوئی قارون کا خزانہ ختم ہوا قارون کا محل ختم ہوا قارون کی فوج ختم ہو داستان آج کی حد تک یہی پر اختتام بزیر ہوتی ہے کل ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ موسیقی